کراچی سے ہمام آئے ساتھ موجود ہیں ہمام کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ مجھے یہ کہنا تھا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھا تھا نا آپ سے کہ مارک تو ہوتے ہیں کپڑوں کے مارک کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتے اس میں جاکم رکھتے ہیں تو میں یہ پوچھا چاہ رہی ہوں جو سرجے کے مارک تو ہوتے وہ تو مل نہیں رہے اور اگر میرے پاس جیسے ہے میں نے استعمال کیا ہے تو کیا اس کو پھر دوبارہ واش کر کہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس کو پھیک لیا جاتا ہے یہ معلوم کرنا تھا کیونکہ مل نہیں رہے چھیک چلیں جواب سن لیجیگا جی بالکل ایسا ہی ہے اس وقت ماسک کی بہت چھوٹیج ہو رہی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس ماسک ہے وہ آپ پہنے اور اس کو واش بھی کریں چاہے وہ ڈسپوزبل ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں کیونکہ دیکھیں اس وقت بہتر ہے کہ آپ کے پاس کچھ تو ہو بجائے کہ کچھ بھی نہ ہو ایک تو پہلی بات یہ ہو کہ سپیشلی جو لوگ نون افورڈنگ ہیں اور بار بار ماسک نہیں خرید سکتے دوسری چیز ہے کہ سرجکل ماسک جو ہے وہ نورمل ماسک سے بہتر ہوتا ہے ظاہر ہے کیونکہ اس میں تین پلائے ہوتے ہیں تو وہ اور چھوٹا اس کا جو خلی ہوتے ہیں اس کے اندر وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں کہ بیکٹیری اور وائرسز گزرنے میں مشکل ہو تو سرجکل ماسک بہتر ہے لیکن ظاہر ہے سب سے بیس تو N95 ماسک ہے جو کہ بہت ایکسپینسیو ہے ابھی پیشتی دفعہ میں نے سنا تھا دو ہزار کا ہو گیا ہے شاید پر ماسک تو بس یہ سارے علمی ہیں چل رہے ہیں لیکن ماسک پہننا بہتر ہے بجائے کہ آپ نہ پہنے میرے پاس ایک میرا بھی ایک سوال ہے جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ جو ماسک کپڑے کے مل رہے ہیں آج کل باہر سے میں دونوں وہ کون سا فیبرک ہے یا کون سا سٹاف ہے وہ تو کیا یہ ان کو بھی آپ ڈیٹول سے دھو کے دھوپ میں کش کر کے بار بار یوز کر سکتے ہیں بلکل بلکل کر سکتے ہیں اور بیسیکلی جو باہر کی جو ستہ ہے اس کے اوپر اگر کسی نے چیٹ کسی کا چیٹا پڑا ہے کرونا وائرس کا آپ کیسے مجمے میں گئے ہیں آپ شاپنگ کرنے گئے ہیں اپنے باہر تو اس کا یہ کہ آپ آئے اور اس کو ایسے کان کے پیچھے سے اتار کے مطلب یہ کہ اس کا فرنٹ ٹچ نا کریں اگر آپ فرنٹ ٹچ کریں گے تو پر ظاہر ہے آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا پھر اپنا فیس بھی ٹچ کریں گے تو کانوں سے اتار کے نا میں تو یہ کرتی ہوں کہ میں خیر میں میرے پاس تو ایسے این نائنٹی فائیو ماسک کے ہیلتھ کے پروفیشنل ہوں لیکن یہ کہ اور لوگ کے ساتھ جس طرح یہ بھل اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی میں جیسے گھر آؤں گی تو ٹیٹول کا پانی میں نے تیار رکھا وہ ہوتا ہے آتے ہی وہ میں نے اس کو ڈائریٹ اس میں ڈال دیتی ہوں میں تو ماسک بھی اس میں ڈال دیں سب چیزیں اس میں تھوڑی دے سوک ہونے دیں آدھے گھنٹے کم از کم اور پھر اس کے بعد آپ دھوپ میں اس کو لٹکا دیں تو پھر it will be just as good as new کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن ماہری نے صحت سے پوچھیں کرونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433 لائف کالز سپہر دو سے تین اور شام پانچ سے چھے کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 جوابات اسکرین پر دیئے گئے اوقات مکررہ میں نشر کیے جائیں گے سبح 10 بجے سبح 11 بجے شام 7 بجے رات 8 بجے رات 10 بجے اور رات 11 بجے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان